کیا آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی کو آئی فلو ہو اور ہم اسے دیکھیں تو ہمارے دیکھنے کی وجہ سے ہی ہمیں آئی فلو ہو جائے گا نہیں ایسا نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ صرف ایک میتھ ہے اور یہ کیوں نہیں پاسیبل اس کا جواب آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں مل جائے گا اور آج میں آپ کو آئی فلو کے بارے میں بتاؤں گی آئی فلو یعنی کہ وائرل کنجنگٹیوائٹس یا جسے ہم پنک آئی بھی کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے وائرل سے ورڈ ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ یہ ڈیزیز وائرس کی وجہ سے ہو رہی ہے لیکن کنجنگٹیوائٹس کیوں کہتے ہیں یہ جو ہمارے آئیس کے اوپر ایک تھن کھلیر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کنجنگٹیوہ جب اس کنجنگٹیوہ میں انفلمیشن ریڈنس ہو جاتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کنجنگٹیوائٹس جیسے یہ انفیکشن آپ کو ہوتا ہے فرسٹ 24 آورز میں ہی آپ کو اس کے سمٹمز دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کی آئیس جو ہیں وہ انفلم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس میں ریڈنس آنا شروع ہو جاتی ہے یہ وری جو پوری جگہ ہے آئیس کی جو ہمیں دیکھتے ہوتی ہے ویزیبل پارٹ ہوتا ہے یہ پنگ پنگ سا ہو جگہ ہے اسی وجہ سے اسے آئی فلو کہتے ہیں اور فلو ورڈ بیسیکلی اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ ایک وارٹری ڈسچارج ہو رہا ہوتا ہے ہماری آئیس سے اس وجہ سے اس کو آئی فلو بھی کہتے ہیں میں آپ کو ایک ایک ایسیمپل دوں گی جس سے آپ کو بالکل صحیح سے سمجھ آ جائے گا کہ یہ آئی فلو ہوتا کیوں ہے اور کیسے پھیلتا ہے جو میں نے میتھ ڈسکس کی تھی یہ اس کا بھی جواب ہے جیسے یہ ایک پن ہے فر ایسیمپل مجھے آئی فلو ہوا ہے یعنی مجھے پنگ آئی ہیں یعنی کہ آنکھیں آئی ہوئی ہیں میں نے ایسے رب کیا آئیس کو اور وہ جو وارٹری ڈسچارج تھا یعنی جس میں وائرس تھا آلریڈی اب وہ اس پن پر لگ گیا اب یہ پن میں یوز نہیں کر رہی میں نے یہاں پر رکھا اور میں چلی گی اب یہ پن جب کوئی اور ٹچ کرے گا جسے یہ انفیکشن نہیں ہوا اس پرسن کو بھی یہ ہو سکتا ہے نائنٹی تو نائنٹی ایٹ پرسن چانسز ہے کہ اسے ہو جائے ہاں ان کیس اگر وہ یہ ٹچ کرنے کے بعد اپنا ہینڈز کو اچھے طریقے سے واش کر لے اپنی ہائی جین مینٹین رکھے تو اسے یہ نہیں ہو سکتا اسی لیے جن کے گھر میں اسپیشلی اس طرح کے پیشنٹز ہوں جن کو پنک آئی یعنی آئی فلو ہوا وہ ہو تو انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے بہت اپنی ہائی جین کا خیال رکھنا ہے جو انفیکشن پرسن ہے وہ جو بھی چیزیں یوز کر رہے ہیں آپ نے ان چیزوں کو یوز نہیں کرنا ہے ان کے اگر آپ یوز کر بھی رہے ہیں چاہے وہ ڈور ہینڈل ہو گئے یا چیر سیٹ ہو گئی یا کشن ہو گیا اگر میں نے ٹچ کیا ہے میں انفیکٹڈ پرسن ہوں تو جو دوسرا پرسن ہے اگر وہ ٹچ کر بھی رہا ہے لیکن وہ جا کر اپنے ہینڈز اچھے طریقے سے واش کر لے تو اسے یہ آئی فلو نہیں ہو سکتا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک پرسن کو اگر ایک آئی میں یہ آئی انفیکشن ہوا ہے تو کچھ دیر بعد اس کو اس فلی آئی پر بھی انفیکشن ہو جائے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ پرسن جسے آنکھیں آئی ہیں یا آئی فلو ہوا ہے وہ جب اسے رب کرتا ہے اس ٹشو پیپر سے یا کسی چیز سے یا ہینڈ سے اور وہ ہینڈ یہاں پر بھی دوسری آئی میں بھی لگا دیتا ہے تو اس وجہ سے وہ انفیکشن اس کا سیکنڈ آئی میں بھی اس کا سپریڈ ہو جاتا ہے اگر ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کیسے کا بہت زیادہ سیویر ہوتا ہے کسی کا بہت مائل ہوتا ہے تو اگر بہت زیادہ انفیکشن پھیل چکا ہے تو پھر یہ زیادہ بیٹر ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں پانی جو نارمل ٹیپ وارٹر ہوتا ہے اس سے اپنی آنکھوں کو بلکل واش نہ کریں کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اگر اس پانی میں کیونکہ ہمارے یہاں پہ فیلٹرڈ وارٹر تو ہوتا نہیں بہت گندگی ڈسٹ اور چیزیں اس میں آلیٹ ہی شامل ہوتی ہیں تو کوشش یہ کریں کہ نارمل ٹیپ وارٹر سے اپنی آئیز کو واش نہ کریں اس سے اور انفیکشن بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں ٹو ٹو ٹری ویکس لیتا ہے یہ انفیکشن ختم ہونے میں اگر بہت ایچنگ ہو رہی ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ کولڈ کمٹریس کریں یعنی آپ آئیز کو ایک کسی کلوت پر کسی کپڑے پر رکھیں اور اس کو آنکھ کے اوپر رکھیں وہ زیادہ بیٹر ہے اس سے ایک تو آپ کی ایچنس جو آپ کو خارش ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کافی ریلیٹس فیل کریں گے آئی ڈروپس لبریکنڈ کیوں ڈاکٹر دیتے ہیں تاکہ وہ جو لبریکنڈ ہے وہ آپ کی آئیز کے اندر مویسچر کو منٹین رکھتا ہے اور جو خارش ہو رہی ہوتی ہے جو ایچنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کو کم کرتا ہے اور آہستہ آہستہ انفلمیشن کو بھی کم کر دیتا ہے اپنی پرسنل ہائیجین کو بہت خیال رکھیں ہینڈ واش کریں وضو کریں وہ سب سے بڑی ہائیجین ہے اس کے علاوہ جی میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ضرور جائیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی اور ہیلتھ ریلیٹڈ ویڈیوز ملتی رہیں انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں اور نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ